نے 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 خبرے لے لو تجزیہ کرالو ٹیوے لگوا لو کسی کی پھٹی لکھوا لو گانے سن لو جی ہاں یہ ہے علی آنسینسڈ کی ریڈی جال سازوں سے ہوشیار ہماری اور کوئی ریڈی نہیں ہے میں اکیلہ اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ ماہو کراچی میں اور اس کا ٹوٹر انڈل ہے ایڈ دریٹ آف ایم اے ایچ او بی آئی ایل آئے تو میرے والوں ماہ پین کر دیں اس کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آگے ہوں آپ کے پاس منڈے کا اپیسوڈ دینے کے لیے وہ جب بھی آئے گی تو پھر وہ جوائن کر لے گی تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جو سیاسی گرما گرمی چال رہی ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں اور میں اس پر روشنی ڈالوں تو ایک چیز بڑی ضروری ہے تمہید وہ تمہید یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو بھی باہر رہتے ہیں گوروں کے ملکوں میں یا آتے جاتے رہتے ہیں یا کبھی گئے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی اور وہ یہ کہ ان کا نا اس چیز پر بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ بڑا وہ ری اشور کرتے ہیں مطلب وہ وہاں پہ جب کوئی آپ کھانا لیتے ہو اور وہ آپ کو میل پکڑاتا ہے تو وہ یہ لازمی کہتا ہے کہ انجوئی اور فوڈ یہ انجوئی اور میل اچھا وہ اس کی میرے خیال میں وجہ یہ ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا رجحان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکثر اپنے ظاہرہ ذہن میں پچس ہزار سوچیں چل رہی ہوتی ہیں ہرے کے تو بس اسی کے دوران میں ہم کھانا بھی پکڑ لیتے ہیں سوچتے سوچتے کھا بھی لیتے ہیں تو ہم اکثر چیزیں جو ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے اور انجوئی نہیں کر پاتے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی کو کہہ دو نا تو بھر اس کو ذہن میں رہتا ہے کہ اچھا یار مطلب I've worked this hard I've paid for this food now I deserve to enjoy this تو یہ صرف تمہید ضروری اس لیے تھی کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا اس کو آپ نے take and enjoy اگر آپ اس کا لطف نہیں ہے نا لے رہے تو آپ بڑا زندگی میں miss کر رہے ہو I'm sorry دوسری چیز یہ ہے کہ میں بلکل سمجھ سکتا ہوں اگر تو کوئی غیر آئینی چیز ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ تو پھر آپ ضرور جذباتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی political party کے worker ہیں یا آپ کے اگر جو financial جو آپ کے معاملات ہیں وہ اگر آپ کے کسی ایک political party سے جڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ ضرور جذباتی ہوں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں آپ کسی ترخواہ پہ ہیں آپ گالیاں نکالیں لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے تو بس پھر جو اگر یہ پھر جذباتی ہوئی جا رہے ہیں اچھا تو یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے تھوڑی سی تمہید مزید اس لیے میں مان دیتا ہوں کیونکہ جو تو لوگ دیکھتے آ رہے ہیں مہوزاریاں ان کو تو اندازہ ہے کہ میرے کیا خیالات ہیں لیکن اگر کوئی نہیں دیکھتے آ رہے تو ان کو بتاتا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے یہ جب سے شوشا ہوا تحریکی ادم اعتماد کا تو مجھے یہ تھا کہ یار ڈیڑھ سال رہ گیا حکومت جانے میں اور ڈیڑھ سال میں بھی دسمبر دو ہزار بائیس میں تو آخری کس تانیہ آئی ایم ایف کی تو تب تک تو معاملات حکومت کسی کی بھی ظاہر ہے ہم نے کلیکشن کر کے دینی ہے وہ کلیکشن کے مارے پاس وہی دو طریقے ہوتے ہیں پٹرول ودا دیو بجلی ودا دیو تو یہ اس وقت اپوزیشن کو آ کے سوائے زلطہ رسوائی کے ملے گا کیا اور جو بھی آئے گا وہ مطلب ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نون لیگ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کا ووٹ بینک بہت اوپر ہے تو ان کی تو ان کا تو یہ کوشش ہوگی کہ اچھا اگر ہم فوری طور پر آ جاتے ہیں مطلب یہ خانس اب چلے جاتے ہیں تو پھر دستی الیکشن ہو جائیں تاکہ پھر جب ہم آئیں تو ہم ڈیڑھ سال کے لیے نہیں پانچ سال کے لیے آئے گے پھر ٹھیک ہے پھر ڈیڑھ سال زلط والا بھی نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ بہتری آ جائے گی اور جن جو ایسی پارٹیز جن کو لگتا ہے کہ ہم مطلب کلیر مجارٹی تو ہم نہیں لے سکتے تو پھر وہ ان کی خواہش ہوگی کہ پھر جو کلیر مجارٹی لے سکتا ہے اس کو بنا دیں اور سال سبا سال وہ زلیل ہو اس کا ووڈ بینگ نیچے جائے تاکہ پھر جب الیکشنز میں جائیں تو پھر وہ پارٹیز گین کریں اچھا خیر بہرحال یہ لیٹرز ڈیویلیپمنٹ یہ ہے کہ تحریکی ادم اعتماد جمع ہو چکی ہے مطلب آپ سیشن ہونا ہے کسی بھی روز جمعہ کو کہ وٹیور تو یہاں سے تو آپ میرے خواہد میں واپسی مشکل ہے تو اب جب ہو چکا ہے تو ذرا اسیس کر لیتے ہیں مطلب وہی والی بات میرا تو یہ خیال تھا ہمیشہ سے جب سے یہ مطلب معاملات شروع ہوئے کہ اوپوزیشن کو کو کوئی پوش کر رہا ہے کہ کرو ورنہ اوپوزیشن کو کیا ضرورت ہے مطلب اوپوزیشن کا وہی معاملہ ہے کہ جی کونسی کوئی بڑی پاپلر حکومت جا رہی ہے لوگ تانگی ہیں مطلب ڈیڑھ سال میں سے پھر وہی بات سال تو مزید مزید تانگی ہونے تو اور پھر اگلے سال جنوری سے لے کے مئی میں شاہد آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا تو جنوری سے مئی میں کونسی ایسے لوگوں کے گھر جا کے یہ گلاب جامن پیش کر دیں گے کہ بڑی کو پاپلر ہو جائے گی جماعت تو میرا تھی یہ خیال تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی پوش کر رہا ہے اچھا وہ مطلب پھر بات یہ خیال ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے وہ کون کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے اس کی بھی مختلف آر آئے ہیں ملہو عمران خان صاحب نے بھی الزام لگایا ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں یہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے لیکن بنیادی چیز ہم پہلے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیش ہونے جا رہا ہے اس سے فائدہ کس کو کیا ہو سکتا ہے اور نقصان کس کو کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے خان صاحب پہ چلتے ہیں خان صاحب کو آؤٹکمز تو دو ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے یا نقام ہو سکتی ہے آجا ٹھیک ہے کامیابی کی صورت میں خان صاحب پرائیم نیسٹر شپ لوز کر جائیں گے تو یہ ان کو نقصان ہوگا ڈیرڈ ایک سال بعد جب جو بھی ٹکر سیٹ اپ جو بھی یہ بیچ میں سیٹ اپ بنے گا وہ جب بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر خان صاحب اگلے الیکشن میں تھوڑا سا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا مجھے نکال کے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ ان کو شاید تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے گا اگلے الیکشن میں رائٹ ناؤ ان کو نقصان یہ ہوگا کہ ان کی پرائیم نیسٹر شپ چلی جائے گی اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو خان صاحب کی پرائیم نیسٹر شپ انٹر ایکٹ رہے گی اچھا دوسری طرف چلتے ہیں اپوزیشن کی طرف آؤٹکمز وہی ہیں تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو خان صاحب کو گھر بیج دیں گے ان کو حکومت مل جائے گی یہ فائدہ ہو جائے گا اچھا تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے تو میرا پھر بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت اس سیچویشن میں اس لحاظ سے پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہے اپوزیشن کا کہ اپوزیشن نے ناکام کروانے کے بعد اپنے ووٹر سپورٹر کو کہنا ہے جی اسی طرح کوشش کیتی تھی کیونکہ مصدر پھر وہی ہے لوگ جو ہیں مطلب جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں مطلب کوئی پرو پی ایم ایل این ہے کوئی پی پی ہے کوئی پرو جی ایو آئی ایف ہے لیکن آپ پرو کچھ بھی ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ اینٹی پی ٹی آئے ہو تو یہ جتنے ایسے لوگ تھے جن کی جو کسی اور پارٹی کے ووٹر سپورٹر ہیں یہ پچھلے تین ساڑھے تین سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی مزیدار اپوزیشن ہے یہ تو آپ مطلب وہی بات ہے فرینڈلی میچ کھیل رہے ہو آپ حکومت کو کہتے ہی کچھ نہیں ہو آپ ہماری جان چھڑو وہ ٹی آئی ورڈن کو نہیں پسند پیٹی ہے تو اور اپوزیشن واقعی کچھ کار بھی نہیں رہی تھی تو اب یہ بڑا ان کے پاس وہ موقع ہے کہ جی اسی طرح کوشش کیتی تھی مطلب وہی بات ہے کہ نہیں ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا تیسرا اس میں جو پلئیر ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اچھا اسٹیبلشمنٹ کے کیس میں میرے خیال میں بہت لوز لوز سچویشن ہے وہ لوز لوز سچویشن اس وجہ سے ہے کہ اگر تو تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو خانساب نکلیں گے سڑکوں پر اور وہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا مطلب وہ آل ریڈی جو ہے وہ ظاہر آپ کو بتایا خانساب کے ذرا فلٹر بھی کمزور ہے تو وہ مطلب جانور تک تو وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں ابھی تقریروں میں تو ابھی اگر یہ نکل جاتے ہیں تو شاید یہ سے آگے نکل جائے اچھا دوسری طرف اگر تحریکی عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اپوزیشن نے بھی یہی کہنا ہے کہ جی وہ ڈسکرنٹلڈ تھے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی وہ تو ظاہر ہے پھر اب اسٹیبلشمنٹ کی کالز چلی گئیں تو پھر وہ جو اتحادی تھے وہ پھر باہر نہیں آئے یا وٹیور تو ان بوت کیسز ادھر سے یا ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بچاری کو بورا بلا ہی کہا جائے گا تو وہ میرے خیال میں اس وقت جو لوز لوز سیچویشن ہے وہ ان کی ہے وہ اور بات ہے کہ ان کی اس لحاظ سے ایک آپ چھوٹی سی ون کہہ سکتے ہیں کہ وہی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا قصور ہو نہ ہو وہ فریق ہو نہ ہو وہ کسی کی سائیڈ لے رہے ہو یا نہ لے رہے ہو دونوں طرف سے ناکامی کی صورت میں ان کو کیونکہ برا بلا کا جائے گا تو اس سے ان کا صرف اور صرف ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے تاریخی طور پر ان کو بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ ان کا نام لیا جائے مطلب ایک یہ دھاک بنی رہے کہ جو بھی ہو رہا ہے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جو کہ اس کو پورا ڈیزائن کر رہا ہے وہ لوگ بھی یہ جیسچر نہیں جانے دینا چاہتے کہ شاید کئی دفعہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی وہ کئی دفعہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں تو وہ نہیں وہ ان کو مطلب ہوتا ہے کہ لگے کہ نہیں نہیں ہم ہی ہے جو بھی کروا رہے ہیں صحیح غلط ٹھیک مطلب اپوزیشن کے حق میں حکومت کے حق میں بہم کرا رہے ہیں پامناہ بھی کرا رہے ہیں تو یہ ان کو ایک چھوٹی سی وکٹری ان کے لیے ہے ادروائز وہ نہیں ہے ان کو نقصان نہیں ہے اچھا اب اس وقت اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو وہ ایک جو فائدہ مطلب نظر آ رہا ہے اپوزیشن کو جو ایج نظر آ رہا ہے کمپیر ٹو جو سینٹ فیاسکو ہوا تھا وہ ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز کا کہ اپوزیشن نے جو کچھ کرنا تھا بتا دیا تھا حکومت نے کیسے کاؤنٹر کرنا تھا وہ حکومت نے نہیں بتایا ہوا تھا اور پھر انہوں نے وہ کر لیا اچھا اس سینریو میں سین یہ ہے کہ حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے کہ باہر بندے کڑے کر دے گی اندر نہیں جانے دے گی سپیکر گنتی کرنے سے انکار کر دے گا سپیکر شاید ووٹ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے گا مطلب اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ حکومت تو بتا چکی ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز اس دفعہ اپوزیشن کی طرف سے ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کریں گے تو یہ ایک اور ایج ہے وہ سناؤں کہ وہ جو تھا نا نون لیگ کی خاص طور پر میں بڑے دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کیوں چاہیں گے ڈیٹھ سال کے لیے آنا اچھا اس بنیادی طور پر جو اس وقت پھڑا پڑا ہوا ہے مطلب اور بھی کئی مسائل ہوں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ چال رہا ہے وہ کاف لیگ کا چال رہا ہے کہ کاف لیگ اس سائیڈ پہ ہے کہ کاف لیگ اس سائیڈ پہ اچھا ایک تو چیز یہ ہے کہ کاف لیگ جو ہے نا وہ بلکل پاکستانی مردوں کی طرح ہے کہ وہ شادی ہوتے ساتھ ہی وہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں نا ان کے فیصلے سارے بیگم کرتی ہیں تو اسی طرح کاف لیگ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے فیصلے خود نہیں کرتی رہی اور اب اگر مطلب وہی بات ہے کہ اگر تو یہ دیر پلینگ to the gallery کہ وہ فیصلہ پہلے دن ہی کر چکے تھے بس وہ مل رہے ہیں کہ کسی کو مطلب شاید یہ opposition کی یا ان کی ایک game ہے کہ مزید squeeze کرنے کی تو اور بات ہے اگر وہ واقعی ابھی تک فیصلہ نہیں لے پائے تو شاید ابھی تک پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو فون تو نہیں گیا ہوا کسی طرف سے تو وہاں سے تو شاید neutrality آپ کو نظر آ رہی ہو لیکن on the other hand اگر ہم یہ سوچیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ noon league ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ mistrust ہے noon league کو لے کر بہت ساری پارٹیوں میں وہ یہ کہ یہ ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ اچھا بلکل ٹھیک ہے اگر ہم ہٹا دیتے ہیں خان صاحب کو تو پھر noon league آئے تو پھر نمبر ایک چیز وہ ڈیڑھ سال رہے وہ یہ نہ نہ ہو کہ کاف league کو جو مرضی پنجاب میں بنا دیں جیسے noon league کو لگے باقی باقی پارٹیاں یہ سوچ رہی ہیں مجھے نہیں بتا ہونا کیا جیسے noon league کو لگے کہ اچھا ہماری پوزیشن تو آپ سٹرانگ ہو گئی ہے جو تقرریاں تبادلے ہم نے کرنے تھے کیونکہ آپ دیکھیں بزدار صاحب اگر رہتے ہیں تو پھر تو جو اگلا election ہوتا ہے وہ جس طرح سے پرویز علیہ صاحب چاہتے ہیں ویسے ہوگا کیونکہ سارے جگہوں پہ تقرریاں تبادلے انہوں نے کروائے ہوں گے اگر بزدار صاحب چلے جاتے ہیں اور سینٹر میں noon league آکے بیٹھ جاتی ہے اور ظاہر ہے پنجاب میں بھی noon league ہی ہوگی چاہے cm کوئی بھی ہو تو پھر جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم election کروانا چاہتے ہیں ویسے اب ہو جائے گا تو پنجاب میں بھی no confidence پیش ہو جائے گا سینٹر سے شباز شریف صاحب بھی اکومت ڈیزول کر دیں گے اور کہیں گے آج جو پھر دستی election تو پھر تو یہ ساری پارٹیاں losing end پہ ہوں گی کاف کا اچھا پھر جس طرح ہم نے بڑی دفعہ شیئر کیا کہ اگر ان کیس ڈیڑھ سار چلتے ہیں شباز شریف صاحب یا خاکان اباسی صاحب یا whatever جو بھی ہے رہتے ہیں پرائم منسٹر نون سے تو پھر جب یہ 2023 کے election میں جائیں گے تو اتنا تو سین نہیں ہوگا جتنا اس وقت ہوا آئے پھر بات ہوا لیکن ایک ہوتی ہے کہ آج کل ہوا آئے اچھا تو اس میں نے ایک سینیریو گھڑا وہ سینیریو یہ ہے کہ ٹھیک ہے شباز شریف صاحب آگئے پرائم منسٹر بن گئے آگے انہوں نے وہ مشکل فیصلے بھی کر لیے یہ جو خان صاحب نے ابھی بجلی اور پیٹرول سستہ کی ہے وہ بھی واپس بڑھا دیا پھر مزید بھی آگے سکوئیز کرتے گئے جیسے آئی ایم ایف نے کہا کیونکہ وہی والی بات ہے آئی ایم ایف ہمارے نمبر ایک چیز دوزار اٹھارہ یا انیس کا پبلشٹ باجوا سرکہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس دفعہ ہم اگر آئی ایم ایف میں جائیں گے تو اس کا پلان پورا کریں گے کیونکہ بیچ بیچ میں تو ہوتا تھا تھا نا ہم پہلے کہ دو کس نے لی بھاگ گئے تین کس نے لی ختم کر دیا تو اس دفعہ اس کا مطلب ہے کہ ملٹری کی بھی گارنٹی تھی اور بلکل حالات بھی ایسے ہیں ہمیں وہ ان اینی کیس پورا کرنا پڑے گا ویسے بھی تھوڑے دن پہلے ہی انہوں نے شاکت ترین صاحب نے چائنہ سے پیسے مانگئے ہیں صرف اسی لیے کہ اگر چائنہ پیسے دے دے تو ہم دسمبر تک نہ جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن وہ آپ کو پتہ ہی ہے چائنہ سے ابھی تک رپلا ہی کوئی نہیں آئی تو بیسیکلی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ دسمبر تک تو ہیں تو وہی بات ہے کہ سارے مشکل فیصلے بھی شہباز شریف نے کی گراف بھی نیچے گیا تو اس کے بعد کیئر ٹیک ٹیکر سیٹ اپ آنے سے پہلے وڈیمیا صاحب لور آج ہے اور شہباز شریف صاحب ایز پرائیم منسٹر آف پاکستان ان کو ریسیو کرنے ائرپورٹ چلے جائیں اور وہاں پہ ریسیو کر کے کہیں کہ پائی جان تسی بڑا چنگا کیتا ہے واپس آگئے ہو لیکن قانون قانون ہے تیتانو میرے نال جیل جڑا پائے گا اور وہ جا کے ان کو جیل چھوڑے اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آج ہے تین مہینے میں بھرپور جدو جہد کے ساتھ میا صاحب اپنے کیسز کلیر کرا کے باہر نکلیں باہر الیکشن ہو اور دنیا کہے کہ پائی جی یہ اتا ہے انصاف ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا انصاف کا پرانو جیل چھڑ کے اور پھر ایک دفعہ ہواسی بن جائے تو یہ ایک چیز جو ہے نا یہ مطلب یہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ کوئی ڈریکٹر اگر کوپی رائٹس کے چاہتا ہے فلم بنان جاتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے اچھا تھی یہ ہوگی ایک بات اچھا کاف لیگ کی کیونکہ ہم کاف لیگ کا ذکر کر رہے تھے تو کاف لیگ کی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو کہ مجھے کچھ عرصے پہلے ایک دوست نے بتایا اور اس کو جب میں نے ڈبل چیک کر لیا تو پھر میں بہت زیادہ محفلوں میں بہت زیادہ شرطیں جیتا تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو چودری شجاعت ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ خاص طور پر آپ کو پتا ہے پارکنسنز ایک ایسی چیز ہے جو بلکل نچوڑ دیتی ہے انسان کو تو وہ ظاہر ہے اس وجہ سے وہ بزرگ لگتے ہیں اور وہ پھر ان کا رشتہ بھی جو ہے پرویز الہی صاحب سے وہ بھی وہ بڑا آپ کو بتایا ہمارے معاشرے میں بڑا عزت و احترام بلا رشتہ ہے تو اس لئے پرویز الہی صاحب کے موہ سے آپ جب بھی چودری شجاعت کے بارے میں کوئی بات سنیں گے تو بہت آپ جناب تقدیم تقدس کے ساتھ وہ کرتے ہیں پر اصل میں چودری شجاعت عمر میں پرویز الہی سے چھوٹے ہیں تو آپ کا ٹائمز آئے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا سکتی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے پا میں کسے کام دنئے گا آچھا اس میں بلکہ مجھے ایک اور بڑی مزدار بات یاد آگی وہ ایک اور مزدار بات یاد آئی کہ وہ ایک چڑیا نے اڑتے اڑتے بتایا کہ ابھی جب آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چودری شجاعت کیونکہ بہت زیادہ بیمار تھے تو وہ وہ بہت زیادہ پولیٹکس میں آج سے کچھ دن پہلے تک حصہ نہیں لے رہے تھے لیکن آج کل بہت زیادہ حصہ بھی لے رہے ہیں ٹریبل وہ بلکل نہیں کرتے تھے یہیں لاہور رہتے تھے کہ کسی نے آنے تو یہاں کے ملو اب وہ ٹریبل بھی کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی پرویز علائی اور مہنس صاحب کی تو گیم سیٹ ہے کہ اس وقت بھی منسٹری میں سپیکر بھی ہیں اور کل کو سیٹ اپ تبدیل بھی ہوتا ہے تو بھی بات چل رہی ہے کہ شاید سی ایم یا کسی نہ کسی طرح تو کہیں نہ کہیں تو ان کو کمپسیٹ کیا جائے گا پر میرے جو آگے سے اولاد ہے اس کا کوئی اس طرح سے ٹھکانا نہیں ہے تو میں پھر بھی بات ہے وہ بیمار بھی ہیں وہ کچھ اس طرح کبھی سوچتے ہوں گے کہ جی وہ میں کچھ ان کے لیے کر جاؤں ان کو کہیں سیٹل کر جاؤں تو وہ آج کل بڑے مختلف پارٹیوں سے رابطے بات یہ وہ تو اس میں اڑتی بھی جو خبر آئے وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کوئی شاید گھنٹہ ڈیڑھ ملاقات چلی تو اب اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے رومر یہ سنی ہے کہ ظاہر ہے چودری شجاعت جن کا ویسے بھی آج کل حالات ایسے ہیں کہ سب کا ٹائم قیمتی ہوا ویسے سیاست دانوں کا اور دوسرا وہ پھر بھی بات ہے وہ بیمار ہیں ان کو ویسے بھی چاہید ہر وقت یہ لگتا ہوگا کہ میرے ٹائم زیادہ قیمتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے تو وہ کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی میٹنگ میں خان صاحب نے کوئی زیادہ سیاسی بات کی نہیں وہ گھنٹے ڈیڑ صرف پوٹن کو ڈسکرائب کر کے نکل گئے تو سوچیں آپ کہ یہ اتنا زیادہ قیمتی ٹائم ہو اور ایک بندہ آئے اور آپ کو ڈیڑھ گیٹے پوٹن پر لیکچر دے کے نکل جائے تو وہ مجھے سن کے مزا آیا تھا پتہ نہیں آپ کو مزا آیا کی نہیں آیا اچھا پھر اس میں جو ہے وہی والی چیز کہ خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو جو ہٹایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا عمل دخل ہے اچھا پھر وہی بات دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اگر پہلی چیز لے رہتے ہیں اگر تو وہ غلط کہہ رہے ہیں تو وہ یقیناً اس لیے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ووٹ لینے کے لیے ایک اچھا ٹیکٹک یہ رہا ہے کہ باہر والوں پر الزام لگانا کہ دنیا میرے خلاف ہے وہ لوگ پاکستانی بڑا پسند کرتے ہیں کہ یس ہم بھی دنیا کے خلاف ہیں ٹائپ سے اچھا تو اگر انہیں غلط کہہ ہے تو اس کے پیچھے یہ بجا ہوگی اگر انہیں ٹھیک کہہ ہے تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا پھر اس کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو خط محصول ہوا ہے یورپین ایمبیسڈرز کی طرف سے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ذرا تھوڑا سا مطلب نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے یا آپ کو ادھر سے ٹائز ختم کرنے کی ضرورت ہے ریشیا سے اور یوکرین کی طرف بڑھانے کی ضرورت ہے اچھا پھر بات ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ خط کو اتنا ڈیمننگ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے وہ یہاں پہ پوری ایک مومنٹ چلائیں حکومت بدلنے کی اور کیونکہ ظاہر ہے مطلب آپ نے کہیں پہ بھی کچھ بھی مومنٹ وغیرہ چلانی ہوتی ہے بڑا پیسہ لگتا ہے اور یہ سارا کچھ معاملات اور پھر بھی بات ہے کہ مطلب ان کی بات یہاں پہ پھر اس کا مطلب ہے کچھ لوگ سن بھی رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک تو یہ کہ رشیہ گیا تو وہ تو ظاہر ہے اگر کوئی بلاتا ہے دنیا کو بھی پتا ہے کوئی بلاتا ہے تو آپ کو جانے ہی پڑتا ہے اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف پاکستان نے کو پتا نہیں مجھے فگر نہیں پتا لیکن دو چار ملین ڈالر کی پتہ نہیں ویٹ مگوائی ہے دو چار ملین ڈالر تو اس سے ہمارا بھی کچھ نہیں بننا تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے on the other hand ہم نے تو اپنی neutrality شو کر دی ہے مطلب وہی بات ہے جو دنیا امریکہ تک oil purchase کر رہا تھا جب ہم نے گندم لی ہے جب سے امریکہ نے oil لینا چھوڑا ہے تب سے تو ہم نے بھی سارا کچھ کرنا چھوڑ دی ہے rt ہم نے بھی بین کر دی ہے بلکہ اب یکرین ہمارا جہاز جا رہا ہے پورا tent اور دوائیاں اور کپڑے لے کے تو ہم تو اس لئے تو بسلہ پھر وہی ہے کہ اگر تو یہ بات غلط ہے تو غلط ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ یہ والا تو شاید کم ہو مسئلہ پھر تو وہ جو absolutely not تھا تو یہ تو پھر وہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بات ہے وہ تو پھر خانسہ بھی بتائیں گے وہ تو پھر پتہ نہیں کس موقع کی آنے پر بتائیں گے اور پھر وہی چیز ہے کہ اگر یہاں پہ اس طرح کی بالکل ایک مومنٹ باہر سے اور کیسٹریٹڈ چل سکتی ہے تو چلے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو سکتا اپوزیشن میں ہیں ان کے بارے میں تو شاید آپ لوگ اچھی رائے رکھتے نہیں مطلب پھر بھی بات ہے میرے خیال میں تو تمام لوگوں کا انٹرسٹ اٹھ ہارٹ ہوتا ہے ملک کے ساتھ لیکن آپ زیادہ تر لوگ یہاں پہ جو ہے نا مطلب وہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تو چلے ٹھیک ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نیوٹریلٹی دکھا رہے ہیں کیا وہ بھی تب absolutely not کے حق میں نہیں تھے تو مطلب پھر بھی بات ہے کہ یہ ذرا نا آپ کو یہ سوچنے پر چیزیں مجھے کچھ نہیں پتا مطلب میں آپ کو نا ہر سنیریو کھول کھول کے دکھا رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا اور یہ ہو سکتا اور اس میں اگر یہ ہے تو یہ ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے پتہ مجھے کچھ نہیں مجھے تو مطلب میرا تو کسی ادارے میں افسر چھوڑے کوئی ملازم بھی نہ دوست ہے نہ جاننے والا ہے مجھے کوئی بلاتا نہیں اور اگر کبھی کوئی مجھے بلاتا بھی لے تو میں جاتا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جدھر چلا جاؤں وہ روٹی کھا کرتے ہیں ان گانہ سنا میں کیوں سنا ہوا تو سنا تو اس لیے میں بلکل میرے سے تھا ال انفارمڈ آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بس مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو سارے سینیریوز جو ہے نا یہ کھول کھول کے بیان کر دوں تو معذرت میں زیادہ حسان نہیں سکا اصل میں تو ساری انرجی ماہوکی ہوتی ہے وہ آج ہے نہیں وہ شاید کل بھی نہیں ہے تو کل بھی ہم علیان سینسریڈی کریں گے کل لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ اتنے تفصیلی ایک چیز کے بجائے چھوٹ چھوٹی سنپٹس خبریں تو آپ نے فیر ہوئی گا لائک کومنٹ شیئر کر دینا مطلب میں کہتا نہیں تو پھر ہوتا بھی نہیں اور پیٹرن بننا ہے الویدہ